ویلکم ٹو مائی چینل ابریشہ سو لگ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں شادیوں والا رشن سیلیڈ تو دیکھئے رشن سیلیڈ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر ایک کپ جتنی میں نے میکرونی لیا ہے جن کو بوائل کر لیا ہے ایک کپ جتنے ہی سپیگیڈی لیے ہیں بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر ہم یوز کریں گے یہ مایونیز اور یہ دیکھئے کیچپ کا ایک پیکٹ ہے یہاں پر دیکھئے بوائل چینے ہیں ایک کپ جتنے ایک عدد سیب لے رہی ہوں اور یہاں پر دو عدد میں نے کیلے لیے ہیں اور یہ دو کھیرے لیے تھے جن کو میں نے چھوپ کر لیا تھا سیلیڈ بنانے کے سٹائل میں یہاں پر میں لے رہی ہوں بادام اور کشمش ڈرائی فروٹس میں تولپرز کی کریم لے رہی ہوں اور یہاں پر بتاتی چلوں میں آپ کو مہران کا چاٹ مسالہ بھی لیا ہے میں نے سب سے اہم بات کہ یہاں پر کچھ میکرونیز کو میں نے میکرونیز ٹائل میں ہاف ٹیبل سپون اوائل ڈال کے فرائی کر لیا تھا جسٹ اور زیادہ اوائل نہیں ڈالی گا کیونکہ ہم لوگ سیلڈ بنا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک باول لے رہی ہوں اور اس باول میں ایڈ کریں گے ہم لوگ سب سے پہلے میکرونیز اور میکرونیز ہاف میں ہر چیز بچا کے رکھ لوں گی تھوڑی تھوڑی یہ لاسٹ میں آپ کو مکس کر کے بھی ایک پلیٹ بنا کے دکھائیں گے تو یہاں پر میکرونیز باول میں ایڈ ہو چکے ہیں اب یہاں پر دیکھئے میں لے رہی ہوں مایونیز اور میکرونی میں مایونیز ایڈ کر دیں گے ہم لوگ ساتھ کی کالی مرچے ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون جتنی نمک ایڈ کر دوں گے ہاف ٹیبل سپون جتنا کیونکہ بوائل کرتے ہوئے بھی میکرونی میں ہم نے نمک ایڈ کیا تھا تمام اجزاء کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو میکرونیز تیار ہو چکے ہیں ان کو سائیڈ میں رکھ دیں گے نیکس لے رہے ہیں سپیگیڈیز ایک باول میں ایڈ کریں گے سپیگیڈیز اور یہاں پہ بتاتی چلوں جو میکرونیز میں آپ کو فرائی کرنے کے بارے میں بتا رہی تھی ان میں میں نے ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر لی تھی ساتھی اور نمک اور ہاف ٹیبل سپون جتنی ریڈ چلی ایڈ کی تھی لیکن آپ لوگ بھی زیادہ مسالے کچھ ایڈ نہیں کیجئے گا بس اسی طرح سے سیمپل سٹائل میں میکرونی رکھے گا کیونکہ یہ ہم لوگ سیل ایڈ کے لیے بنا رہے ہیں اس لیے تو یہاں پر دیکھئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیچپ ٹوماتو کیچپ ون ٹیبل سپون بھر کر لیا تھا اچھے سے مکس کر کے سائیڈ میں رکھ لیں گے آپ یہاں پر چنے لے رہے ہیں بوائل اور ان بوائل چنوں میں ہم لوگ ایڈ کرنے جا رہے ہیں چاٹ مسالہ تو چاٹ مسالہ میں سپرنگل کر رہی ہوں یہاں پر ٹو ٹیبل سپون جتنا میں ایڈ کر لیا ہے آپ لوگ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کر لیجئے گا اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو یہ بھی ریڈی ہے سائیڈ میں رکھ دیں گے یہاں پر ویجیٹیبلز لے رہے ہیں آلو اور گاجر لیں گے مطر کو بھی سائٹ پہ کر دیں گے مطر ابھی یوز نہیں ہوں گے تو آلو اور گاجر میں ہم لوگ چاٹ مسالہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور ساتھی مایونیز ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے ان کی مکسنگ کر لیں گے تو یہاں پر یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں ایپل کو کٹ کر کے رکھ لیں گے سلائس چھوٹے چھوٹے اور یہاں پر اس میں کریم مکس کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کے آپ بھی کوئی سی بھی کریم لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ لوگ بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں مطر ایٹ کر دیں گے ہم لوگ اور اچھے سے کریم کے ساتھ مطر اور سیپ کو مکس کر لیں گے تو یہ مکسنگ ہو گئی ہے اس کو بھی سائٹ میں رکھ دیں گے اب یہاں پر لے رہے ہیں ٹیمارٹر اور کھیرہ ان دونوں کو چوپ کر لیا ہے میں نے بہت اچھی ریسپی ہے اور بہت مزے کی ریسپی ہے لازمی ٹرائے کی دے گا اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ اس میں ایٹ کریں گے مایونیز اور ساتھی بلیک پیپر ایٹ کر دیں گے ہارف ٹیبل سپون جتنا اچھے سے مکس کر لیں گے اور سائٹ میں رکھ دیں گے اس کو بھی تو چلیے اب ہم نیکس پروسس کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے ہمیں ایک سرونگ ڈش لے لیں گے یہاں پر سرونگ ڈش لے لی ہے ہم نے تو اب اس میں سرف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ فرائز میکرونی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس میں ہم ایٹ کر لیں گے اور آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ دیکھیں یہاں پر میں نے صرف ہارف ٹیبل سپون اوائل لیا تھا یہ دیکھیں آپ کو اوائلی دکھ رہا ہے زیادہ کچھ تو اس میں میں نے ویجیٹیبلز ایٹ کی تھی بلیک پیپر ایٹ کیا تھا فرائز کر لیا تھا پانچ منٹ کیلئے اب وہ اس میں ہم سرف کر دیں گے زیادہ آپ لوگوں نے اس میں کچھ نہیں کرنا پھر وہ اور لگے گی کیونکہ یہ ہماری سیلڈ ہے اس میں مسالے کوئی زیادہ یوز نہیں کر رہے تو یہ دیکھیں یہاں پر چنے ہیڈ ہو جائیں گے بلکل شادیوں جیسی لک آئے گی جیسے شادیوں میں آپ لوگ جاتے ہیں اور آپ کو کسی شادی میں جانے کا ویٹ کرنا نہیں پڑے گا اگر میں بھی آپ لوگ آسانی سیریکشن سیلڈ بنا سکتے ہیں میکرونیز آ جائیں گے یہاں پر اسپیگیڈیز آ جائیں گے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا میں تھوڑی تھوڑی چیزیں بچا کے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو لاسٹ میں ایک مکس پلیٹر بنا کے دکھا سکوں اگر آپ کا دل کرے آپ مکس بنا لیں ورنہ آپ لوگ سیپریٹ رکھ لیں سیپریٹ زیادہ اچھا لگتا ہے جس کو جو پسند ہو وہ لے لیتا ہے کچھ لوگ کو مکس بھی اچھا لگتا ہے تو اس لئے دونوں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر کھیرے اور ٹیمارٹر والا ہمارا سیلڈ آ جائے گا یہاں پر میکرونیز آ جائیں گے جن کو ہم لوگوں نے بلیک پیپر اور مایونیز لگا کر رکھا تھا سب چیزوں کو آپ لوگ پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی بنانے میں میں نے بھی ایسے ہی کر رہا تھا تو یہاں پر ہم نے اس کو ایٹ کر دیا ہے اب یہاں پر آ جائیں گی ویجیٹیبلز آلو اور گاجر جن کو ہم لوگوں نے بلیک پیپر اور مایونیز لگایا تھا اور لاسٹ میں ہم لوگ ایٹ کر دیں گے ایپل اور مٹر جن کو ہم لوگوں نے کریم میں ایٹ کر رہا تھا تو دیکھئے پلیٹر ہمارا میکسیمم ریڈی ہے اب اس میں ہم لوگ کھیرا اور ٹیماتر گارنش کر لیں گے تو یہاں پر گارنش ہو چکے ہیں اب بنانا ایٹ کر رہی ہوں بنانا ایٹ کرنے کے ساتھی میں اس پہ کشمش جو ڈرائی فروٹ سے ہمارے وہ ڈیکوریٹ کر دوں گی آپ لوگ کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ سے لی جگہ جو آپ کو اچھی لگتے ہیں تو یہاں پر کشمش ایٹ کر دی ہے بنانا کے اوپر میں نے اور یہاں پر بادام جو ہیں وہ بھی بنانا کے اوپر گارنش کر دوں گی بادام بھی ون ٹیبلی سپون اور کشمش بھی ون ٹیبلی سپون جتنی لی تھی میں نے تو یہاں پر ہمارا پلیٹر ریڈی ہو چکا ہے فائنل لک دکھاتے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری شادیوں والے رشن سیلڈ کی پلیٹر ریڈی ہے اور دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا یونیک سٹائل لگ رہا ہے آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجے گا یقین مانگے بہت مزے کی بنتی ہے اور جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہماری جو سیلڈ ہیں اس میں بہت زیادہ ہمیں فائبر پروٹینز اور کیلشنز ملتے ہیں اور وائٹیمنز بھی ملتے ہیں کیونکہ ہماری یہ سبزیاں مکس ہو جاتی ہیں یہاں پر تو اس میں ہر طرح کی ہمیں کیلوریز ملتی ہیں تو آپ لوگ لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی ریسیپی ہے جو لوگ ڈائیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی اس میں سے کوئی بھی سیلڈ کی ریسیپی فالو کر سکتے ہیں اپنے حساب کے مطابق آپ لوگ اس میں چیزیں اٹھ کر لیں اور جو ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سیلڈ کو تو لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی ریسیپی ہے یہ تو یہاں پر ہم مکس سیلڈ بنا کر دکھائیں گے میکرونیس باؤل میں جو بچی تھی اسی میں اٹھ کر دوں گی آلو اور گاجر والا سیلڈ ساتھی یہ کھیرے اٹھ کر دوں گی اور ساتھی میں اٹھ کر دوں گی ایپل اور مطر والا سیلڈ یہاں پر اٹھ ہو جائیں گے کھیرے اور ٹی ماتر یہاں پر چنے اٹھ کر دوں گی میکرونیس کے بعد ہم لوگ اس میں سپیکٹیز اٹھ کریں گے اور یہاں پر جو میکرونیس فرائی کی تھی وہ بھی ہم لوگ اٹھ کر دیں گے تمام اجزہ کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ریش آؤٹ کر کے دکھائیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا سیپریٹ اور مکس دونوں میں نے پلیٹر تیار کر لیے ہیں تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں لازمی بتائیں گے آپ کو سیپریٹ اچھا لگتا ہے ریشی پی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا خوش رہیے مسکراتے رہیے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور مانچ وقت کی نماز پبندی کے ساتھ پڑھا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولے گا بہت ساری دعاوں میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ رکھے گا